اسلام علیکم ناظرین اگر پاکستان ڈیفالڈ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دیوالیا ہونے کے منفری اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے والے وفاقی ادارے ایف بی آر کے سابق چیرمین شبر زیدی نے گزشتہ دنوں پاکستان کے معاشی حالات کی بنیاد پر میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملک کو دیوالیا قرار دیا تھا تاہم بعد میں انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا نے ان کے بیان کو سیاکو سباک سے ہٹ کر چلایا ہے یوں تو شبر زیدی نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے تاہم ملک میں اس حوالے سے ابھی بھی حاسی بحث کی جا رہی ہے ماہرین معیشت کا حیال ہے کہ اگرچہ پاکستان کے معاشی اشارے خراب صورتحال کا شکار ہیں تاہم ملک کو دیوالیا ہونے کا فی الحال کوئی امکان نہیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک دیوالیا کیسے ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ کسی ملک کا دیوالیا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے بعد گنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ ملک دیوالیا کیسے ہوتا ہے کسی بھی ملک کے دیوالیا ہونے کے بارے میں ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ ملک جب اپنے بیرونی کرزوں کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی سے کاثر ہو جائیں تو اس ملک کو دیوالیا قرار دیا جاتا ہے یعنی ان کے پاس کرز ادا کرنے کے پیسے نہیں بچے تو وہ ملک دیوالیا ہو گیا ماہر معیشت پروفیسر سائم علی نے بتایا کہ تقنیقی طور پر ایک ملک کو اس وقت دیوالیا قرار دیا جاتا ہے جب وہ بیرونی کرزوں کو ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درامت کرنے میں ناکام ہو جائے انہوں نے بتایا کہ اس کی ایک مثال لاتینی امریکی ملک ارجنٹین کی ہے جو گزشتہ دس سالوں میں دو بار دیوالیا ہو چکا ہے پاکستان کے سابق وزیر حزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اس سلسلے میں کہا کہ کسی ملک کے لیے داخلی کرزے بھی ایک مسئلہ ہوتے ہیں تاہم اس کی بنیاد پر ملک کو بین الاقوامی ستہ پر دیوالیا نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ اندرونی کرزے کی ادائیگی کے لیے مقامی کرنسی چھاپ کر ان کی ادائیگی تو ہو سکتی ہے لیکن بیرونی کرزے کی ادائیگی کے لیے عالمی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ اس وقت ڈالر کو عالمی کرنسی کا درجہ حاصل ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلومنٹ اکنومکس کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر امجد راشد نے بھی بیرونی طور پر کرزوں کی قسط اور ان پر سود کی ادائیگی کی ناکامی کی صورت میں کسی ملک کے دیوالیا قرار دیے جانے کی تعریف بیان کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک ملک کرزہ حاصل واپسی یک مشت نہیں کی جاتی بلکہ قسطوں کی صورت میں کی جاتی ہے اور ہر قسط کے ساتھ سود بھی ادا کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک ملک اس کرزے کی واپسی کے لیے عالمی مالیاتی ادارے اور دوسرے ممالک کے ساتھ معایدہ کرتا ہے کہ کرزہ اور اس پر سود کی ادائیگی ایک حاص وقت اور مدت میں کی جائے گی تاہم جب کوئی ملک اس سلسلے میں کرزے کی قسط اور اس پر سود کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے تو یہ ملک دیوالیا ہو جاتا ہے ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ دیوالیا ہونے کی کیا علامات ہوتی ہیں ایک ملک کے دیوالیا ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی علامت کسی ملک کے پاس ذرے مبادلہ کے ظاہر اور ان کے مقابلے میں بیرونی کرزوں کی کتنی قسطیں اور ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہونی ہے ڈاکٹر امجر رشید نے اس سلسلے میں بتایا کہ جب ملک کے جاری کھاتے ہوں یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ذرے مبادلہ کے ظاہر تیزی سے کم ہوں اور اس کے مقابلے میں بیرونی کرزوں کی قسطیں اور ان پر سود کی ادائیگی ایک مسئلہ بن جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک دیوالیا ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جاری کھاتوں کا خسارہ اس لیے بڑھتا ہے کہ ملک میں درامدات یعنی امپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں برامدات یعنی ایکسپورٹ اس رفتار سے نہیں بڑھ پاتی کہ درامدات پر بیرونی ملک جانے والے ڈالر برامدات کی صورت میں واپس آئیں اور اس کا دوباؤ ذرے مبادلہ کے ظاہر پر پڑتا ہے کیونکہ وہاں سے درامدات کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے اس ادائیگی کی وجہ سے بیرونی کرزے کی قسط اور اس پر سود کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ بیرونی کرزے کی ادائیگی بھی ڈالر میں کرنی ہوتی ہے آئی پی اے کے ماہر معاشیت سائم علی نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی ملک کے دیوالیا ہونے کی طرف بڑھنے کی سب سے بڑی نشانی اس ملک کے پاس ذرے مبادلہ کے ظاہر کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کتنی تیزی سے کم ہو رہے ہیں ان میں ہونے والی کمی کا اثر بیرونی ادائیگیوں پر پڑتا ہے کیونکہ کرزے کی واپسی ڈالر میں کرنی پڑتی ہے اور اگر ڈالر کے ظاہر کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے پاس کرز ادائیگی کی سکت کم ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح اگر تجارتی حسارہ مسلسل بڑھتا رہے اور درامداد پر زیادہ ڈالر حرچ ہو رہے ہیں اور برامداد کی صورت میں ڈالر کم آ رہے ہیں تو یہ بھی ملک کے زہائر میں کمی لائیں گے ڈاکٹر امجد راشد نے بتایا کہ جب کوئی ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی جانب سے بین القوامی مارکیٹ میں کرزے لینے کے لیے جاری کی جانے والے بانڈز بھی زیادہ شرع سوت پر لیے جاتے ہیں یعنی ملک کو ان بانڈز میں انویسٹ کرنے والوں کو زیادہ منافع دینا پڑتا ہے اور بین القوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے اس ملک کی ریٹنگ کم کر دی جاتی ہے قرآن کرام توب جانتے ہیں کہ دیوالیا ہونے کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی ملک کے دیوالیا ہونے پر اس کے منفی اثرات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر امجد نے کہا کہ اس سے عالمی منڈی میں ملک کی کریڈٹ ریٹنگ بہت گر جاتی ہے اور عالمی ادارے اور دوسرے ممالک کی جانب سے مزید قرض کی سہولت نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک جو کرزوں پر چلتا ہے اس کے لیے عالمی ملیاتی اداروں کی جانب سے کرزے کی سہولت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس ملک کی معیشت چل سکے انہوں نے کہا کہ دیوالیا ہونے کی صورت میں شدید نتیجہ یہ برامر ہو سکتا ہے کہ ملک سے جانے والا تجارتی مال ضبط کر لیا جائے اور آپ کے ملک کے ہوائی جہاز اور بیری جہاز کسی دوسرے ملک میں قبضے میں لے لیے جائیں ڈاکٹر پاشا نے کہا کہ دیوالیا ہونے کی صورت میں کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیادوں پر بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ ونز میلا میں ہوا کہ جب یہ ملک دیوالیا ہوا تو اس کی کرنسی اس قدر بے وقت ہو گئی تھی کہ یہ سڑکوں پر بکھری رہتی تھی اور لوگ اس پر چلا کرتے تھے تو ناظرین جانتے ہیں کیا پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے پاکستان کی خراب معاشی صورتحال اور اس کی وجہ سے ملک کے دیوالیا ہونے کے امکان پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر پاشا نے کہا اس کا ان کی نظر میں کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال ایسی نہیں کہ اسے دیوالیا قرار دیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بہت زیادہ مشکل صورتحال سامنے آئی تو پاکستان کے دوست ممالک اس کی مدد کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ظاہر ہو کہ پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی پاکستان کی کریڈٹ ایسی ہے کہ اسے مزید کرزہ مل سکتا ہے ڈاکٹر امجد نے اس سلسلے میں کہا کہ پاکستان کے دیوالیا ہونے کا امکان نہیں اگرچہ حالات مشکل ہیں تاہم ایسا کوئی حطرہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ درامدی بل باعث تشویش ہے تاہم اس میں کمی لانے کے لیے مرکزی بینک اقدامات لے رہا ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی ملیاتی ادارے بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ درامداد میں کمی کرے ڈاکٹر امجد نے کہا کہ پوری دنیا میں ملک خسارے میں چلتے ہیں اور پاکستان کوئی انوکھا کیس نہیں انہوں نے کہا کہ شبرزہدی نے جو مثال دی وہ کسی پرائیویٹ کمپنی پر تو فٹ بیٹھ سکتی ہے کہ کئی کمپنیز زیادہ دیر خسارے میں چلے تو دیوالیا ہو جاتی ہیں لیکن ملکوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو خسارے میں چلتے ہیں اور عالمی اداروں سے کرز لیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے انیس سو نانوے میں ایک بار جزوی طور پر ڈیفالٹ کیا تھا جب پاکستان نے فارن ایکسچینج بانڈز میں پاکستانیوں کو ادائیگی پر ملک ڈیفالٹ کر گیا تھا لیکن وہ بھی ایٹمی دماغوں کے بعد لگنے والی پاپنیوں کی وجہ سے ہوا تھا سائم علی نے بھی موجودہ معاشی صورتحال میں ملک کے دیوالیا ہونے کے امکان کو مسترد کیا اور کہا کہ پاکستان کو ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ ملک کے بیرونی ادائیگیوں کے شعبوں میں توازن لائے جا سکے ناظرین مزید ملوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں سسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے آپ کے حیال میں کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے اپنے تأثیرات کمیٹ میں ضرور موسیقی